بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 قسم وہ ہوتی ہے جس کو مڑیوں کے اندر سیل کر دیا جاتا ہے اور 2 قسم ہے جس کو ہم بیج کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور 3 چیز وہ ہوتی ہے جس کو ناکس بیج کے طور پر لیا جاتا ہے تو ج tusk موٹا علو جو تقریباً 3 انچ آپ لمبائیٹس کو سمجھ لیے تو اس کو میریٹنگ کر کے مڑیوں کے اندر سیل کرنے کے لیے اشپ روضیوں کے لیے اس کو ہم راشن کہتے ہیں اس کے بعد یہ آجاتا ہے تقریباً ڈیڈ انچ لمبائی کا اس کو ہم بیج کے لیے آئیڈیال سمجھتے ہیں اور تیسری چیز اس کو ہم گولی کہتے ہیں یہ بلکل باریک ہوتا ہے عام طور پر جو ذمیدار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ گولی کسی کام کی نہیں ہوتی اچھا بیج نہیں ہوتا جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آلو لگایا جاتا ہے تو یہ جو گولی ہوتی ہے سب سے کم مقدار کے اندر استعمال ہوتی ہے اور آپ کی پروڈکشن بیج جتنی ہی آتی ہے تو اگر یہ جو بیج ہے اس کی پندرہ بوریاں لگتی ہیں تو دس بوریوں کے اندر آپ کی گولی آپ کے ایکڑ کو پورا کر دیتی ہے تو چلیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے بات کر رہے تھے مشین کے ذریعے سے پھاڑنے کی ہم لوگ جب اپنی لیبر کے ذریعے سے پٹائی وغیرہ کرواتے ہیں تو ایک بندہ ایک دن کے اندر سات کھیلیں پھاڑتا ہے تقریباً سات کھیلیں پھاڑتا ہے جبکہ ہم جب مشین کے ذریعے سے اپنی پٹائی وغیرہ آلو کی شروع کرواتے ہیں تو ایک بندہ ایک دن کے اندر پندرہ کھیلیں جو انسی ہے وہ ہمیں چنگے بھی دیتا ہے اور اس کی گریڈنگ بھی ہو جاتی ہے ہاتھ کے ذریعے سے پھاڑ رہے ہیں آپ لوگوں نے ڈھیریاں لگائی ان کی چھانٹی ہوئی گریڈنگ ہوئی موٹا آلو باریک آلو الگ الگ ہوا باریک آلو ڈھیرے کے اوپر چلا گیا وہاں پہ دوبارہ سے اس کی گریڈنگ ہوگی اور اس کو دو الگ سائزز کے اندر کیا جائے گا لیکن جب ہم مشین کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ترتیب اس طرح سے بنائی ہوتی ہے کہ ایک پٹڑے کے اوپر ایک بیڈ کے اوپر دو بندوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ایک بندہ آگے موٹے موٹے آلو جن کو ہم راشن کہا جاتا ہے وہ چن رہا ہوتا ہے وہ فوراں جتنے بھی گٹو ہوتے ہیں ان کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کو سبت رنگ کے نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے منڈی چلے جائیں گے اور پیچھے جو بندہ ہوتا ہے باقی جتنا بھی آلو بچے جاتا ہے اس سارے کو اکٹھا کر کے ڈال کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ ٹرالی کے اندر چلا جاتا ہے اور ٹرالی جو انسی ہے وہ ان آلو کو ڈیرے پہ لے جائے گی وہاں سٹاک ہوگا اور وہاں پہ اس کی دوبارہ سے چھانٹی کی جائے گی اب جب میں تھوڑا سا ٹائم نوٹ کر رہا تھا ویڈیو بنانے کے دوران تو میں نے دیکھا کہ جب ایک سائٹ سے مشین نے اپنا شروع کی آلو پھارنا تو دوسرے کونے تک دو کھیلوں کو پھارنے کے اندر صرف اور صرف اس کو ایک منٹ لگا پورے ایک منٹ دو سیکنڈ کے اندر مشین جونسی تھی وہ دوسرے سرے کو پہنچ چکی تھی اور دو کھیلیں ختم ہو چکی تھی مطلب ایک کھیل کو پھارنے کے اندر اس کو صرف تیس سیکنڈ لگے جبکہ یہی ایک کھیل جب ہمارا ایک بندہ ہاتھ کے ذریعے سے پھار رہا ہوتا ہے اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ چل رہا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہے اور وہ کوئی آرام و آرام کے چکر کے اندر نہیں پڑ رہا تو اس کو کم از کم اس کے اندر آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بعد میں کم از کم اتنے آلو کو چھانٹنے کے اندر ایک بندے کو پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو اب جو کام بندے کے ذریعے سے کرانے کے اندر ہمیں تقریباً پنتالیس منٹ لگ رہے ہیں وہ مشین آپ کو تیس سیکنڈ کے اندر کر کے دے دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو سپیڈ ہوتی ہے آلو کو پھارنے کی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرا فائدہ اس کا بہت زیادہ یہ ہے کہ جب آپ کی آلو پک جاتا ہے بیلیں اوپر سے ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت کھیلیں سخت ہو جاتی ہیں رمبے کے ذریعے سے پھارنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں مشین کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے رولر لگے ہوئے ہیں نیچے سے اس کے پھالے لگے ہوئے ہیں وہ آرام سے اس کو پھار کے پیچھے پھینک دیتی ہے آپ کی لیبر اس کو بڑی آرام سے چون لیتی ہے اب کچھ لوگ یہاں پہ سوچیں گے کہ یار آپ مشین کے ذریعے سے چلا رہے ہو تو ایسے میں آپ کا دیری بات ہے ٹریکٹر بھی لگ رہا ہے آپ کا ڈیزل کا خرچہ بھی آرہا ہے بلکل یہ آتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہو اپنی لیبر کی دیاریوں کے ساتھ تو ایسے صورت میں یہ بہت زیادہ آپ کو اکنومیکل لگے گا اور بات صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے بات ہوتی ہے ٹائم کی تو جب آپ کو نظر آرہا ہو کہ جتنا لیٹ آپ چلتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کی چیز کا ریٹ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا تو ایسے میں جتنی زیادہ پٹائی ارلی کر لی جاتی ہے جتنی زیادہ آگیتی پٹائی کر لی جاتی ہے اتنے زیادہ آپ کو اچھے ریٹس مل جاتے ہیں اب آج سے اگر ایک مہینہ پہلے چلے جائیں تو اس وقت جو آلو کے گٹو کا ریٹ تھا وہ تقریباً سترہ سو سے لے کے دو ہدا روپے تک تھا اور آج جو آلو کے گٹو کا ریٹ ہے وہ تقریباً بارہ سو روپے پہ آگیا پتہ نہیں آگے امید تو ہے کہ انشاءاللہ یہ ریٹس آگے جائیں گے لیکن یہ سارا ٹائم کا ڈیفرنس ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنی پٹائی کو لیٹ کرتے چلے گے ویسے ویسے جن سے ہمارے آلو کے ریٹ گرتا چلا گیا مشین کی پٹائی کے اندر ایک اور تھوڑا سا نقصان یا ڈراؤ بیک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ جب رمبے کے ذریعے سے آپ آلو کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں تو آلو زمین کے اندر سے نکلتا ہے ڈریکلی ڈال کے اندر گیا اور وہ گٹو کے اندر پیک ہو گیا جبکہ مشین جب اس کو پھاڑ رہی ہوتی ہے تو باقی مٹھی کے ساتھ وہ رول ہوتا ہے وہ رگڑ کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر یہ نشان لگ جاتے ہیں اب آج کل کی آج کل کیا جبکہ بھی میں بات کروں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کی ایک ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے اس خوبصورتی کے آدھے پیسے ہوتے ہیں آدھے پیسے پوری چیز کی ہوتے ہیں آدھے پیسے جنسی ہے اس کی ظاہری خوبصورتی کی ہوتے ہیں تو اس کی ظاہری خوبصورتی مٹھی کے اندر رگڑ لگنے کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کا ریٹ آپ کو کم مل سکتا ہے ہاتھ سے جو پٹائی کی جاتی ہے اس کا علو بہت زیادہ ساف سترا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ریٹ آپ کو بہت اچھا مل جاتا ہے ایک مشین جنسی دو کھیلوں کو لے کے جاری ہوتی ہے اس کی صلاحیت ہوتی ہے تقریباً ایک دن کے اندر وہ تین ساڑھے تین یا چار اکڑ تک آپ کو پھاڑ کے دے سکتی ہے اگر آپ لوگ زیادہ اکڑ پھاڑنا چاہتے ہیں ایک ٹریکٹر اور ایک مشین جنسی ہے وہ ایکسٹرہ لے لیں تو اس سے آپ کے ٹائم کی بچت ہو جائے گی اور جب ہم اپنی مشین کے ذریعے سے پٹائی شروع کرتے ہیں تو ایسے میں ہم نے ایک مشین سٹینڈ بائی کے اوپر رکھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی مشین خراب ہو جاتی ہے تو فوری طور پر دوسری مشین لے کر آئی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے حالو پھاڑے جاتے ہیں ریپیرنگ کا انتظار نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر پندرہ بیس بندے آپ کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مشین کے خراب ہونے کی وجہ سے ان کا ٹائم زائع ہو رہا ہے تو کمپیر کریں گے تو آپ کے پیسے ہر منٹ کے ساتھ زائع ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیرے کے اوپر ایک سپیر مشین پڑی ہوئی اور تیار پڑی ہوئی اور جیسے ہی اس کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے اور سال کے اندر آتے ہی ہیں کوئی نہ کوئی پرابلمز آ جاتے ہیں ٹریکٹر کے اندر پرابلم آگیا مشین کے اندر پرابلم آگیا کوئی چیز ٹوٹ گیا ٹریکٹر کی خراب ہو گیا ٹریکٹر کھڑے ہوئے ہیں ایک خراب ہوگا دوسرا جنسا ہم فوراں لگا کے اپنے کام کو جاری رکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی جی بھی جاتت دیتی ہے تو آپ کو ایکسٹر چیزیں جنسی ہیں وہ ریزرو میں رکھنی چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی لیٹ ہوتا ہے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ کا ٹائم ریپیرنگ کے اوپر زیانہ آپ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ہلکی سی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل آئی آر فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مظہر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ